بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید اسلامواد میں اس وقت بہت سی خبریں جو ہیں وہ بہت گرم ہیں اور سب سے جو اہم خبر ہے وہ ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیراعظم بنایا جا رہا ہے اس پہ حکومت کی ایک سینئر منسٹر شیری رحمان صاحبہ نے پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر جو ہے یہ فیک نیوز ہے اور اسی طرح آہ کچھ اور بھی خبریں ہیں آہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کو گرفتار کر کے کل صبح دس بجے آہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے بجلی مہنگی کرنے کے منظوری ہو گئی ہے بہت زیادہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے لیکن آج ہم نے جو خاص طور پر بات کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ یہ جو پیمرہ ترمیمی بل دوزار تئیس سامنے آیا ہے اس ترمیمی بل پر بہت سے جو کارکن صحافی ہیں اور ان کی تنظیمیں ان کو اترازات ہیں آج کراچی پریس کلپ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام ارکان شابل تھے اور اس میٹنگ کے بعد کراچی پریس کلپ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا جی کہ یہ جو پیمرہ ترمیمی بل ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ پی ایف فیو جے پاکستان فیڈل یونین آف جنرلس کے سابق صدر شزادہ ظلفکار اور سیکٹری جنرل ناصر زیدی صاحب نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو کنسلٹیشن ہوئی تھی آخری دفعہ وہ ہوئی تھی جی اپریل دوزار بائیس میں اور اپریل دوزار بائیس میں تو آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور انہوں نے بھی اس بل کو مسترد کر دیا تو اصل صورتحال ہے کیا کارکن صحافیوں کے اترازات کیا ہیں اور وزیر اطلاعات مریم اور اگزیب صاحبہ کا اس پہ موقف کیا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم اور اگزیب صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بگ دیا اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت تیاری کر کے آئیے آپ کے ساتھ بہت سی ڈاکومنٹس ہیں تو پہلے ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ کا جو بل ہے وہ ہے کیا اور اس پر کچھ انسانی حقوق کی تنظیموں کے اور پی ایف یو جے کے اترازات کیا ہیں تو ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے راشدہ شویب کی ذرا دیکھ رہیں آپ پیمرہ ترمیمی بل دوہزار تئیس کے نو سیکشنز میں ترامیم پانچ نئے سیکشنز کا اضافہ مجوزہ بل کی نئے شک بیس اے میں الیکٹرانک میڈیا ملازمین کو تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا پابند بنانا خوشائن ضرور ہے مگر میڈیا مالکان کو ساٹھ دن میں تنخواہیں ادا کرنے کی ہدایت لیبر لاز کی خلاف ورزی ہے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ انیس سو چھتیس کے شک چار کے مطابق عجرت کی مدت تیس دن سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے ترمیمی بل میں ڈس انفرمیشن اور میس انفرمیشن کی تشریح کی گئی ہے ڈس انفرمیشن اور میس انفرمیشن اور آثینٹک نیوز ان ترقیب کا کیا مطلب ہے اور یہ آثینٹک نیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ خبر نہیں دے سکتے بلکہ مستنت خبر دے سکتے ہیں تو اس کے استناعت کا فیصلہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا تو یہ پیمرہ کو اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ سینسر بورٹ کی طرح ایک کونسی خبر مستند ہے کونسی نہیں ہے اس پہ بات کرے میڈیا کے ساتھ کیا ایک ایسا ٹول ہے جو اس بات کو گارنٹی دے یا پابند کرائے کہ جس شخص سے وہ رائے لینا چاہتا ہے وہ قانون مجبور ہوگا کہ آپ کو اپنی رائے دے پیمرہ ترمیمی بل کے مطابق تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر میڈیا ہاؤسز کو سرکاری اشتہارات نہیں دیے جائیں گے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر دس لاکھ روپے جبکہ سنگین خلاف ورزی پر ایک کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا وفاقی اور صوبائی سطح پر میڈیا ملازمین کی شکایات کانسل تشکیل دی جائے گی جس میں پی بی اے اور پی ایف یو جے کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا اس میں نمائندگی تو دی گئی ہے چینل مالکان کو بھی دی گئی ہے اور پی ایف جے کو بھی دی گئی ہے لیکن انہیں رائٹ آف ووڈ نہیں دیا گیا میرا معاملہ یہ ہے کہ انہیں برابری کی بنیاد پر یہ نمائندگی ملنے چاہیے تھی صرف ایک ابزرور کے طور پر انہیں نہیں وہاں بٹھانا چاہیے پیمرہ ترمیمی بل پر صحافیوں صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کارکنوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے آزادی رائے پر قدغن لگانے کی کوشش قرار دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشتہ شویب کیپیٹل ٹاک اسلام آباد اچھا یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ تھی راشتہ شویب کی اب اس میں جو سب سے پہلے کہ یہ جو آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے میڈیا مالکان کو پابند بنایا کہ وہ کم از کم ساٹھ دن میں تنخواہیں ادا کریں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لیبر لاس کی خلاف برسی ہے تیس دن میں تنخواہ ملنی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ جانتی ہیں کہ بڑی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مزدور کو اس کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو تو آپ میڈیا مالکان کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ ساٹھ دن تک ورکرز کی تنخواہیں دبا کے بیٹھے رہے ہیں اور یہ جو بلہ ہی ان کو تحفظ دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد بھائیت سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ ایک ڈیبیٹ سوشل سپیس میں ہو رہی تھی اور اس پہ آپ نے یہ پروگرام کیا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ جو بل ہے سب سے پہلے تو فرم آن ڈی آؤٹ سیٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ وزارت کے اندر ایک فورم ہے جس میں تمام نمائندہ جماعت کے جو ارگنائزیشنز اور میڈیا کی ان کے ہیڈز یا ان کے نمائندے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر ہیں جس میں سی پی این می ہے اے پی این ایس ہے پی بی اے ہے امنڈ ہے پی ایف یو جے ہے اس کے علاوہ ناصر زیدی صاحب ہیں اس کے نجیزادہ ذلفقار جن کی ابھی آپ نے بات بتائی کہ انہوں نے تو یہ ایک طرح لمبا بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے کبھی مشاورتی نہیں کی وہ کہنے ہم اپریل دوزار بائس میں فواد کے ساتھ کی جو پشلے انفرمیشن منسٹر تھے میں نے اس لئے پریس کانفرنس میں جتنی ہماری میٹنگز ہوئیں ان سب کا یہ میں ایسی نہیں کہہ سکتی اس کا ایویڈنس موجود ہوتا ہے اس کے منٹس موجود ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں جو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ان سب کی چلائیں کہ یہ میرے ساتھ یہ آپ کے ساتھ انہوں نے کی جی میرے ساتھ کی میں نے یہ ویڈیوز چلائیں ہیں اور دوسری بات صرف یہ بات ادا کر رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا قانون بننے جا رہا تھا جس میں انہوں نے میری رہنمائی کی لیکن ان دونوں نے تو ریجیکٹ کر دیا اب یہ میں ان سے بات فون پر کروں گی کیونکہ میں آپ کو وہ بریک میں آپ دکھا بھی دیجے گا ایکن شو یو دا ویڈیوز جو میں نے چلائی لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے میں ایک ایک اتراز کا آج یہاں جواب بھی دوں گی اس کا جسٹیفیکیشن بھی دوں گی آپ نے پہلی بات کی سب سے پہلے تو پیمرا کے قانون میں آئی ٹی اینی میں نیوز پیپر ایمپلوئیز کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے کہ اگر اس کے اندر ان کو تنخائیں نہ ملیں تو وہ وہاں سے ریکاوری بھی ہو سکتی ہے اور ان کو تنخائیں پے ہو سکتی ہیں آپ بلیف نہیں کریں گے جب ابھی اس دفعہ میں منسٹر بنی تو میں نے آئی ٹی اینی کا چوہبن لگایا لوگوں کو اکیس اکیس مہینے تک تنخائیں نہیں دیوی میڈیا آوکلپس میں اٹھارہ اٹھارہ مہینے تک اور وہ لوگوں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ان کے پاس اپنی ویلفر کے پیسے نہیں ان کے پاس گھر کے خرچے کے پیسے نہیں ہوتے اور ہوتا کہ ایک تھرڈ ٹیئر ایمپلوئی ایک آوٹسوسٹ ایچ آر کمپنیز ہوتی ہیں اس میں ہائرنگ ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی پیرول پہ نہیں آتا اور وہ رولتے رہتے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگ تو اس میں ہم نے ابھی تک بارہ کروڑ روپے کی ریکاوری کرا کے ایمپلوئیز کو پیسے دلوائیں اب الیکٹرونک میڈیا کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا اور یہ جو آپ نے پڑھ کے سیکشن دکھایا اس میں ہم نے ایک تو سیلریز کو باندھا ہے بزنس آف ڈا گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کو ہم نے باندھا ہے آہ منیمم ویج کے ساتھ اور اگر پھر بھی کوئی اتراز کسی ایمپلوئی کا ہے الیکٹرونک میڈیا کا تو وہ انڈیپینڈنٹ باڈی آف کانسل آف کمپلینز کے اندر اپنی اپنی اپلیکیشن کو آپ دائر کر سکتے ہیں کانسل آف کمپلینز کو کون کہتے ہیں یہ ختم کرلوں میں یہ ختم کرلوں پھر میں اس پہ بھی آؤں گی جو آپ بات کہیں گے میں اس پہ اپنا آنسر دوں گی اور آپ کو پوری جسٹیفیکیشن بتاؤں گی یہ اپریل دو ہزار بائیس بائیس اپریل دو ہزار بائیس سے یہ مشاورت شروع ہوئی اور یہ کنکلوڈ ہوئی تقریباً گیارہ مہینے میں اس کے اندر ان تمام لوگوں نے جن کا میں نے آپ کو نام لیا اس کی نمائندگی ہوئی اور اس کے اندر یہ جو پی ایف یو جے کے لوگ جو میں نے آپ کو نام بتائیں تو یہ ہوا کہ یہ منمم یہ یہ سیلری نہیں ہے جتنے ڈیوز بنتے ہیں کیونکہ گورنڈ کی پیمنٹ بزنس پیمنٹ کے جو تھریش ہولڈ ہے وہ ٹو مانس کا ہے جتنی پیمنٹ ہے کیونکہ عمومن الیکٹرونک میڈیا یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس کیونکہ بزنس گورنڈ نے پیسے نہیں دیئے تو ہمارے پاس ایپلوئیز کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ پورے ڈیوز کو میکسیمم ٹو مانس کے اندر انہوں نے دینا ہے اپنے ایپلوئی کو اور اس میں خالی جنرلس نہیں ہے اس میں میڈیا ورکر ہے جو ڈرائیور ہے جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے جو کیمرے کے پیچھے ہے جو پورا ورکنگ جنرلس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے وہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے پہلی دفعہ اور آپ نے اگر اب آپ کانسل آف کمپلین پہ آنا چاہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی بعد میں باری باری تو یہ ایمپلوئیز کی مشاورت مالکان کی مشاورت اور وزارت کے بزنس کو جوڑنا کیونکہ ہم نے پیمنٹ جو ہے اس کا اے جی پی آر سے جو ساٹھ دن والی جو شرط ہے اس پہ یہ سیلری کی شرط نہیں ہے یہ پورے ڈیوز جو بنتے ہیں اچھا کہ تاکہ اور ابھی آپ اور انہوں نے اپروف کیا تھا سب نے سب نے جی میں نے اس میں ناصر زیادی صاحب نے اپروف کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ساٹھ دن پہ تھا نوے دن پہ تھا آپ کی مجھے کال آئی کہ مریم یہ نوے دن پہ ہے اس کو کم کریں کیونکہ ون منت پہ آپ نے پاکی اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماری میں اسلامباد ہائی کورٹ کی ساری پیٹشنز لے کر آئی تو میں نے آپ کو کال کی کہ آپ کی سیکٹری یہ کہہ رہی ہے وہ جب پریویس سیکٹری میں نے اس کو بدلا پھر میں نے مشاورتی کمیٹی بلائی اچھا میں نے کوئی ڈیسیجن یونی لیٹرل نہیں لیا ٹھیک ہے میں نے کوئی ڈیسیجن مشاورت کے بغیر نہیں لیا میں نے کوئی ڈیسیجن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مشاورت کے بغیر نہیں لیا اچھا اب میں کیونکہ میری اس پر ایک رائے جو ہے وہ بڑی نون ہے تو میں اس وقت آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں تو بجائے کہ میں خود ہی سارے سوال کروں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی جو سینئر دوست ہیں ہم وزیری طلاع صاحبہ سے بات کر لیں تو جوید چودری صاحب سینئر کولم نگار ہیں اور ایک پروگرام کے ہوسٹ ہیں ایکسپریس نیوز پہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ تک بل اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں بہت ہی بری ہیں جس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام اداروں کو وقت پہ تنخواہیں دینی چاہیے یہ گورمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے ادارے ہیں کہ جو دو دو سال تک لوگوں کو تنخواہ نہیں دیتی جی دو دو سال تک آپ حیران ہوں گے پاکستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جہاں جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کو ایک فری میڈیا بہت اچھا لگتا ہے وہیں چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آزادی ہونی چاہیے لیکن جب وہ گورمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا پرولم میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ جب تک یہ گورمنٹ چلتی رہی سوا سال تک اس وقت تک انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ نیکس ٹائم آئیں گے یہ نہیں آئیں گے اب کیوں کہ چیرمن پیٹی آئی اندر ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر قدغن لگ رہی ہے پامندی لگ رہی اور پی ٹائی جو ہے ظاہر الیکشن شاید نہ لڑ سکے اور ان کو امید پیدا ہو گئی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ہم شاید جیت کے واپس آجے اقتدار میں تو انہوں نے جاتے جاتے وہ کر دیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ کل کو اگر کسی اور کی حکومت آجاتی ہے تو یاد رکھئے گا یہی مریم اورنگ زیب صاحبہ ہوں گی یہی میاں شواشری صاحب ہوں گے یہی میاں نواشری صاحب ہوں گے یہی آصف علی زرداری صاحب ہوں گے جو اس بلکو برا کہہ رہے ہوں گے ایسا ملک ہے جس میں ہر افواہ آنے والے دنوں میں حقیقت بن جاتی ہے تو تو اب کوئی بھی خبر آپ دیکھ لیں آج آپ یہ خبر دے دیں کہ میاں شواشری صاحب اگلے پرائیم ایسٹر ہیں تو اس وقت آپ کو فیک نیوز لگے گی لیکن یہی فیک نیوز پندر دن کے بعد آپ کو سچ ثابت ہو جائے گی اچھا میس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن اب اس کا اس کی میں بھی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے کہا تھا آپ سوال نہیں کریں گے میں سوال پوچھواؤں نہیں میں ایک مثال دینے لگا اب آپ ڈبل ڈبل سوال ایک بڑھنے سے کریں نہیں نہیں آپ سوال کریں میں کٹھا دوں گی جواب دیکھیں کہ پچھلے سال جب سائفر کا ایشو شروع ہوا اور ابھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو میں نے یہ خبر دی کہ سائفر جو فورن آفس نے پرائیم ایسٹر کو بھجوایا تھا وہ غائب ہو گیا تو فورن آفس نے تردید کر دی حالانکہ میں نے خبر دینے سے پہلے ان کو کہا کہ یہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اوکے آف دی ریکارڈ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آن دی ریکارڈ ہم نہیں مانے گے اچھا اب جب انہوں نے تردید کر دی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ خبر غلط ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ہے تین چار مہینے کے بعد خود ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کہا ہاں جی وہ ہم سے غائب ہو گیا تو اب بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ جو اس کا موقف نہیں دے سکتے فورن آفس جو ہے وہ موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں ان کو فورس تو نہیں کر سکتا مجھے پتا تھا خبر سے یہ میں نے خبر دے دی لیکن یہ جو آپ کا نیا قانون ہے اس کے مطابق تو جب تک میرے پاس کسی کا جس کے بارے میں خبر ہے اس کا موقف نہیں ہے میں خبر نہیں دے سکتا بڑا ہی اچھا آپ نے کیونکہ یہ مین اس کے علاوہ اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس بل پہ پہرے تو میں یہ بتا دوں اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک آپ ہی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ دو ہزار بارہ میں آپ نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی اس دو ہزار بارہ کی پٹیشن کا آرڈر دو ہزار پندرہ میں آیا سپریم کورٹ سے وہ پٹیشن میرے پاس موجود ہے یہ آپ کی پٹیشن تھی جو آپ نے سپریم کورٹ میں کی اس کا آرڈر آیا دو ہزار پندرہ میں جس کے تحت ایک میڈیا کمیشن بنا جس کو جعوید صاحب نے جعوید جبار صاحب نے ہیڈ کیا جعوید صاحب جعبار صاحب ناصر اسلام زاہد صاحب اور جعوید جعبار صاحب نے ہیڈ کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اس میڈیا کمیشن کے دھرو آپ پیمرا کا کوڈ آف کونڈکٹ بنائیں اور آپ اس میں بڑا آپ نے قلیدی رول ادا کیا یہ وہ کوڈ آف کونڈکٹ ہے جو آپ کی پیٹیشن پہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر جعوید جعبار صاحب کے کمیشن میں بنا اس کا رول نمبر 22 کیا کہتا ہے اس کا رول نمبر 22 کہتا ہے airing of any allegations licensee shall not air any allegation against any person or organization unless the licensee has credible information justifying such allegation and a fair opportunity to defend such allegation has been provided to the person or organization against whom allegation is being leveled اس کا two point کیا کہتا ہے where a serious allegation has been made by a great and the accused sorry where a serious allegation has been made by a guest and the accused is not available despite reasonable effort the licensee shall adhere to the principle of innocent unless proven guilty and the channels representative's will to the best of their ability represent the accused point of view in defense number three licensee shall ensure the reasonable of defense and reply is provided to any person or organization against any allegation leveled against such person or organization for with regard to serious acquisition the licensee shall not allow any deceptive or misleading mode or manner to portray any material as evidence of wrongdoing or that which is otherwise not evidence at all this is the definition of the code of conduct جس کا میں نے آپ کو شکریہ ڈا کیا کہ اس پوری definition کے اندر یہ existing law کی code of conduct کی definition ہے اب اس پوری definition کے اندر اس کو review کیا گیا 8 petitions of the supreme court اور laہور high court کو review کیا گیا اس کے بعد اس code of conduct کو base بناتے ہوئے پاکستان کے موجودہ defamation law کی اس کے علاوہ unesco human rights کی misinformation disinformation اور mal information کے اوپر definition اچھا اب میں آجا ایک میں میں پلیز میں ختم کرنوں پھر آپ کی میں بات سروں گا اس definition میں جو موجودہ بنائی گئی ہے disinformation اور misinformation ابھی آپ کوئی خبر نہیں چلا سکتے according to code of conduct 2015 جب تک آپ کے پاس موقف نہیں ہے آپ نے اپنی اگزامپل دی سائفر والی آپ وہ نہیں چلا سکتے کیوں نہیں چلا سکتے آپ کا اپنا code of conduct کہتا ہے نہیں 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 اس میں یہ نہیں کہا اس میں یہ نہیں لکھاوا کہ میرے پاس موقف نہیں ہے تو میں خبر نہیں چلا سکتا نہیں 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 لکھاوا ہے اس کو آپ principle of proven unless guilty کا آپ ڈاؤٹ دیں گے آپ صاحب میری بات سنے میری بات سنے جب مجھے foreign office نے کہا آپ کی خبر غلط ہے میں نے foreign office سے کہا میرے پہ case کر دو آپ نے ان کی تردید چلا دی اگلی سن لیں شباز شریف صاحب کی سن لیں آپ نے ان کی تردید چلا دی ان کی تردید چلا دی ختم بات اچھا لیکن وہ کسی طرح کی information misinformation میں نہیں آئے گا لیکن اگلی بھی ایک اور مسال سن لیں 2018 میں election سے پہلے میں نے یہ خبر دی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کچھ اور جنرلوں کے ساتھ مل کے شباز شریف صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پرائیم میسٹر بن جائیں بشرتے کہ آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں میں نے یہ خبر دے دی شباز شریف صاحب خموش باجوہ صاحب خموش جنرل فیض خموش جو جو جنرل اس میٹنگ میں تھے دو سال تک مکمل خموشی رہی اب شباز شریف صاحب خود کہتے ہیں جی مجھے یہ آفر ہوئی تھی میں نے انکار کر دی تو اب میں اگر اس وقت میرے پاس موقف نہیں اگر میرے پاس موقف نہیں میں خبر نہ دوں تو وہ آپ کی نہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی وہ خبر کو کوئی چیلنج کانسل آف کمپلین میں شباز شریف صاحب اگر اپلیکیشن دے دیتے کہ حامد میر صاحب میری خبر غلط چلا رہے ہیں تو وہ آپ کا موقف آگے میں آپ آج ہوں اس پہ اس پہ آپ جو موجودہ قانون پہ آجے ابھی ختم نہیں ہوا ابھی ختم نہیں ہوا اس قانون میں یہ جو آپ نے آپ نے جو کوڈ آف کنڈکٹ چلایا ہے اب میں آپ نے بتایا ہے اس کو ذرا دیکھیں یہ یہ میں آ رہی ہوں اسی کوڈ آف کنڈکٹ میں جہاں اور ڈیفرمیشن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر میں ایک صحافی ہوں اور میں نے انٹینشنلی مسٹیک سے یہ خبر چلائی ہے جو مس انفرمیشن ہے تو وہ مجھے کوئی سزا وہ اسی اس کے مطابق وہ اسی بریکٹ میں آتی ہے ہماری ڈیفرمیشن کے مطابق آپ قانون پہ آجے یہ یہ قانون ہے میں ذرا اردو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں نہیں پہلے میں انگریزی اور اردو دوروں میں سمجھا دیں پھر آپ سمجھا دیں دیکھیں نا اس کی جو اس قانون کا جو سیکشن ٹو ہے ٹھیک ہے اس سیکشن ٹو کے آگے چل کے آپ نے یہ شین الف ایک نئی شک شامل کیا یہ میں یہ دکھا رہا ہوں میرے پاس ہے میرے پاس اس میں یہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ جو قانون ہے اس کی شدید خلاف ورزی سے اس آرڈیننس کی خلاف ورزی یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرڈیکل انیس کی خلاف ورزی مراد ہے یعنی کہ اگر کسی پہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ تمہاری خبر غلط ہے تو آپ کہہ رہے ہیں تم نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحافیوں پہ آئین کی خلاف ورزی کے مقدمیں چلائیں گی نہیں حالانکہ وہ بچارہ کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے میری خبر درست ہے لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے موقف نہیں ہے تو آپ اس پہ مقدمیں چلائیں گے نہیں اب میں آجوں اس ہی بات کے آپ کے اس کے اوپر آجوں گی جو آپ نے آرٹیکل نائنٹین کی بات کی جو آپ کا آرڈیننس ہے اس وقت آرڈیننس ٹو تھاؤزن ٹو جی اس کے اندر جو آپ کی آرٹیکل نائنٹین کا سیکشن ہے وہ موجود ہے اگر آپ اس میں جائیں آرٹیکل نائنٹین آگیا جی جی موجود ہے لائسنس تو براڈ کاؤسٹ اور اپریٹ ہیا پڑے نا آرٹیکل نائنٹین کا پورا ریپریوز آرٹی شل ہیو ایکسکلوسیو رائٹ تو ایشو لائسنس فور دی اسٹیبلشمن نہیں لائسنسی نہیں آرٹیکل اس کا آرٹیکل نائنٹین نہیں جو ہمارا کانسیٹیوشن کا آرٹیکل نائنٹین ہے وہ آرڈی اس کا پارٹ ہے چلے ٹھیک ہے اب میری بات سننے پلیز آپ نے بات کی اس لاؤ کے اندر پہلی بات کچھ مختلف نہیں ہے ایکسپٹ کہ ہم نے اس دس انفرمیشن اور مس انفرمیشن کی ڈیفرنسی ایشن ڈال کے اس دیفنیشن جو کہ کوڈ آف کانڈاکٹ میں اگزسٹ کرتی ہے اس کو ہم نے تھریشولڈ کو بڑھا دیا ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے یہ پروو ہو کہ اس بندے نے غلطی سے چلا دی غلطی سے خبریں چلتی ہیں ذرائع سے خبریں چلتی ہیں اس پہ ذرا ایک اور بھی ایک ایک میں ختم کرلوں آخری ڈس انفرمیشن جو ہے جس کے اندر بھی سویر وائلیشن نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کرمینل سزا نہیں ہے اس کے اندر بھی ہم نے اس کو دے دیا ہے ایک کیویٹ ڈال دیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں جو کسی قانون میں اس وقت نہیں ہے صرف اس کے اندر ہے جس کو آپ لوگ کالا قانون کہہ رہے ہیں باقی کسی کے اندر یہ انٹینٹ کی بات نہیں ہے کہ اگر اس کی انٹینشن مس لیڈنگ ہو فیبریکیٹیٹڈ ہو منیپلیٹڈ ہو کرییٹڈ ہو اور اس کے اندر بھی وہ موقف لے لے چلا لے خبر اور پھر اگر اس پہ بھی کمپلین جاتی ہے تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ اس کو پروف کرنا ہوگا اس وقت موجودہ کسی بھی قانون کسی بھی کوڈ آف کانڈکٹ ماریہ محمد صاحبہ کیا کریے دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ بھی دیکھتے کے پھوک پھوک کے پیتا ہے تو کچھ ایسا ہی صورتحال ہے جو خدشہ ہے صحافی برادری کا وہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو قانون ہے اس میں ورکرز کا سہارا لے کے بڑی ہی سخت سنشلشپ کی جو پوسیبلیٹی کی کلاؤزز ہیں اس کو سلپ ان کر دیا گیا اور ہاتھ باندھ کے ایک بات ہے نا وہ مس انفو اور ڈس انفو کی دیفنیشن کے اوپر ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ سب نے اگری کی ہوئی ہے لیکن سی پی آنی کہتی ہم نے اگری نہیں کی ڈسکشن ہوئی تھی لیکن کوئی فائنل اس کے اوپر ہماری اگریمٹ نہیں ہوئی تھی پی ایف یو جے بھی یہ کہتی ہے اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہم یا کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی صحافی اس وقت کی حکومت وقت کو پسند نہیں ہے تو اس کی طرف سے کی گئی کوئی ایسی خبر جو پسند نہ ہو یا جو فیکچولی بعد میں شاید ٹھیک نہ بھی ہو وہ تو ہو جائے گی ڈس انفو یعنی جان بوجھ کے پھیلائی گئی غلط خبر اگر کوئی ایسا صحافی ہوگا جس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے یا وہ منظور نظر ہوگا تو شاید پھر اس کو مس انفو کے خاتے میں ڈال دیا جائے تو یہ مس انفو ڈس انفو کی ڈیفنیشن کے باوجود یہ تیک آن کرے گا کہ کون سی مس انفو میشن ہے کون سی ڈس انفو میشن ہے تو بڑا آرام سے آپ پکن چوز کر کے اپنے پسند کے صحافیوں کو اس کے اندر ایمبٹ میں لا کے بلکل رگڑا دے سکتے ہیں ایک تو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے دوسرا یہ جی کہ موقف لینا ہوگا بہت ساری چینلز امیر صاحب آپ کا چینل بھی ہے آپ کو معلوم ہے جب حکومت میں طریقہ انصافتی بوائکوٹ تھا آپ کا نہیں موقف ہوتا تھا ہماری جو اوپر مہربان ہے ہمارا بھی بوائکوٹ ہے موجودہ حکومت کے کچھ کچھ وزیر آتے ہیں بہت سے لوگ تو بات بھی نہیں کرتے موقف نہیں دیتے تو کیا ہم پھر وہ خبریں روک لیں اس کے بارے میں تھوڑی کلاریٹی دیں کہ پھر وہ کیا ہوگا یعنی کہ کرپشن کی یا کوئی بھی misappropriation کی خبروں سے پہلے اگر موقف نہ لیا گیا تو کیا ہم اس کو air نہیں کر سکتے ہیں اور پاکستان میں تو بڑی polarization ہے حکومت میں آ کے ایک کے اوپر غصہ ہوتا ہے میڈیا گروپ کے اوپر تو اس کا بوائکوٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا ایسے صورتحال کے اندر تو کیا یہ ہاتھ باندھنی کی مترادف نہیں ہے اس کے روہ پیمرا کا کردار پاکستان کے اندر پہمرا کا جو بھی appointed بندہ ہوگا حکومت نے لگایا اس کی ministry of information کے ساتھ وہ مل کے کام کرتا ہے آپ کے ہی چانل نے دیکھا ہم نے recently پچھلے سال دیکھا کہ پہمرا کا تو موقف سیدھا سیدھا حکومت کا موقف ہوتا ہے کہیں سے بھی independent regulator تو وہ ہے نہیں آ کر جو حکومت کا narrative ہے وہ عدالت کے سامنے ہر پورم پہ جا کے وہ ہی پیرٹ کی طرح جو ہے توتے کی طرح اس کو repeat کر دیتے ہیں so independence کہاں گئی یہ جو committee بنا کے اس کو تھوڑا سا یہ impression دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تھوڑی transparency ہے یا اس میں زیادہ جو view ہے وہ ہے لوگوں کا various لیکن جو اس میں journalistic bodies ہیں وہ صرف نمائشی طور پر موجودھاں کا vote نہیں ہے so more or less تو پہمرا کے chairman کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے so independent regulatory body کا جو head جس طرح سے اس کو اس معاملے میں act کرنا چاہیے پاکستان کے اندر تو یہ ہوتا نہیں ہے تو بڑے خدشات ہیں صحافیوں کے اور یہ جو bill ہے جس طریقے سے لائے گیا جس کے اوپر agreement نہیں ہے کچھ صحافی ورادری کے لوگوں کا خاص طور پر جو یہ bodies ہیں اور unions ہیں یہ تشویشناک بات ہے جی میرا خیال ہے ماریا جو ہے وہ دو ازار اٹھارہ سے دو ازار بائیس کی بات کر رہی ہیں اور میرا خیال ہے انہوں نے قانون نہیں پڑا اور کیوں میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ mis information اور dis information کی definition اس پہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ موجودہ code of conduct defamation law اور جو موجودہ آپ کی پیمرا کے قانون کے اندر ordinance کے اندر جو definition تھی اس کو two tier میں divide کر کے اس کے threshold کو بڑھا کر اس میں intent کے element کو ڈال دیا تو وہ تو ان کا ہو گیا دوسری انہوں نے بات کی کہ یہ جو تنظیمیں ہیں تو cpnE کے ایک تو انہوں نے بات کی اجاز صاحب cpnE کو represent کرتے ہوئے ہماری کمیٹی میں تھے جنہوں نے اس کو دیکھا اور ابھی تک مجھے cpnE کی کوئی statement اور پی ایف یو جے کی کوئی statement میرے سامنے نہیں جی میں اب دکھا رہا ہوں نا آپ کو یہ joint action کمیٹی کی مجھے نہیں آئی ابھی تک میں آپ کو وہاں رہی ہوں افضل بات صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے minute of the meeting میں اس کو انہوں نے sign off کیا ہے افضل بات صاحب اس کمیٹی کا حصہ رہے ہیں اس misinformation اور disinformation میں ایک کومہ اور فل سٹاپ سے اس کی definition بڑھتی تھی تین مہینے لگے اس فل سٹاپ اور کومہ کے بیض دوسری بات آپ انہوں نے کی کون تائیون کرے گا اور council of complaint کی بات کی تو جو council of complaint کے اوپر چوبیس گیارہ دو ہزار بائس کی پٹیشن ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی پٹیشن ہے code of conduct کے اوپر جو کہ council of complaint کو میڈیا content کے اوپر دیتی ہے اور وہ دو ہزار بیس کی پٹیشن ہے تین اس میں کیا تین باتیں لکھی نہیں ہیں کہ council of complaint جو ہے وہ کس طرح آئے گی بنے گی constitute ہوگی اس کے اوپر ایڈ ہوگا اور ایڈ کے بغیر اس میں criteria define کر کے سپریم کورٹ کے اندر دا کے اب council of complaint جو ہے وہ ایڈز کے ذریعے جاتی ہے میں اس پر آ رہی ہوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ورڈکٹ ہے ایک فیصلہ ہے جی جی وہ کچھ اور کہتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں کہتا یہ میرے سپاس ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں جو council of complaint آپ آخری تین چار لینے پڑھ لیں جی جی میں پڑھ لیں میں آخری آخری یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں دو ہزار بائیس سات والی کی بات کر رہی یا اس سے پہلے والی کی جب وہ ہائی کوٹ میں تھے نہیں نہیں میں سپریم کوٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو جس میں appointment of c o c اسی کی بات کر رہے ہیں جی council of complaints جی جی میں اس پہ آ رہی ہوں کونسی تین لینے بتا رہے ہیں آخری میں پڑھ دوں میں پڑھ دوں جی all candidates whether identified in government ہی نہیں نہیں آخری جو اس اس ڈسین کا پیرا گیارہ ہے for the above reasons for the above reasons we are not persuaded that c o c slot should not be advertised so what i am saying is according to منصور علی شاہ صاحب the c o c members and the hiring is now advertised جس کا میں نے ابھی آپ کو ایڈ دکھایا جہاں آپ نے مجھے ڈائیورٹ کر دیا یہ یہ منصور علی شاہ صاحب کی petition کے مطابق اب c o c جو ہے وہ advertisement کے ساتھ ہوتا ہے consequently the impugent consolidated order is upheld جس کے بعد اس کی c o c کا criteria وہ کہہ رہا آپ اس پہ پول بنائیں گے کیونکہ یہ پول ہے پول ہے پول کے مطابق منصور علی شاہ صاحب کی جو petition ہے اس کے مطابق c o c ہمیں آگے بھی آجیں جس پہ c o c پہ c o c کے اندر جو members ہیں کوئی government کا member نہیں ہے کوئی political party کا بھی نہیں ہے کوئی political party کا بندہ نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے اگر political party اب اس کے بعد بھی c o c کے اندر بھی جو ابھی ایک میرا خیال ہے جعوید بھائی بات کر رہے تھے افضل بٹس آپ چاہتے کہہ رہے تھے میں آپ کو ایک مثال دے نہیں اس میں c o c کے اندر ہے آسمہ شرازی اس کونسل آف کمپلینٹ کے پاس گئی کیس لے گا کہ میرے خلاف جھوٹا پروپوگنڈا چلایا جا رہا ہے میرے پر جھوٹے الزام لگ رہے ہیں کونسل آف کمپلینٹ نے ان کی بات ہی نہیں سنی کیونکہ political party کے لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ اس میں منسٹر صاحب بان جو تھے اور وزیر آزم صاحب کی جنبش پین کے ساتھ وہاں c o c میں لوگ رکھے جاتے تھے تو آپ بھی نہیں ہوا ایسا ہم نے ہائرنگ ہو گئی ہے constitute ہو گئی ہے کوئی بندہ اگر ثابت کر دیں کہ مسلم لیگ نون یا کوئلیشن گورنمنٹ کے کسی بھی پارٹی کے کسی بھی آرکین کو وہاں ڈالا گیا ہے اور یہ منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ کے مطابق اب ماریا نے ایک اور بات کی دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ پڑے بغیر آپ کومنٹ کریں کہ ہاتھ باندھ دیئے گورنمنٹ نے جاتے جاتے پیمرہ کے ہاتھ باندھ دیا پیمرہ کے ہاتھ کھولیں کیسے پہلے ہم نے بھکتا ہے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بین کیا گیا تھا ان کے لفظ کو بین کیا گیا تھا جب نواز شریف صاحب کی تقریر کو بین کیا گیا چیئرمن پیمرہ کون تھا سلیم صاحب سے اور اس وقت کون ہے نہیں قانون ایمپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے قانون نہیں تھا وہ قانون کے مطابق نہیں ہوا تھا نہیں نہیں حامد میر صاحب ہوا تھا قانون کے مطابق قانون یہ رائٹ دیتا تھا چیئرمن پیمرہ کو کہ وہ یونی لیٹرل ڈیسیجن لے سکتا ہے بین کرنے کا سسپینڈ کرنے کا اور لائسنسی کو کینسل کرنے کا ہم نے کیا کیا وہ سلیم بیگ صاحب نے بین کیا تھا جی جی بالکل کیا کیونکہ قانون ان کو اجازت دیتا تھا اب آپ آ جائیں نہیں نہیں آپ بات کریں نا قانون تھا اب آپ اس میں آ جائیں میں ایک بریک لے لوں ایک بریک بڑی ضروری ہے جی بریک کے بعد بارا کیپیٹل ٹاک میں خوش آمد اچھا مریم عورنگزیز صاحب آپ نے کہا کہ جو ہم نے پیٹیشن فائل کی تھی دوزار بارہ میں تو اس پہ ایک میڈیا کمیشن بنا تھا اور اس کی پہلی رپورٹ آئی تھی دوزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے اور یہ اس کی رپورٹ آئی میڈیا کمیشن کی آج جو جو جوانٹ ایکشن کمیٹی نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو چیئرمن پیمرہ ہے اس کی تقرری ویسے ہی ہونی چاہیے جیسا کہ میڈیا کمیشن نے سپریم کورٹ نے کہا اور اس نے اس کے مطابق یہ جو ہے یہ میرے پاس ہے میڈیا کمیشن کی رپورٹ ہوتے ہیں اس کمیٹی کے اور اس کے مطابق ہوتی ہے اور یہ کمیشن سپریم کورٹ کا کمیشن کہتا ہے کہ چیئرمن پیمرہ شوڈ بی آنسریبل تو دی پارلیمنٹ ناٹ ٹو دی گورنمنٹ تو میرے خیال سے تو یہ جو آپ کا بھیل ہے اس میں جو چیئرمن پیمرہ کی جو تقرری اور باقی جو ایزیکٹیو بورٹز کے میمبرز کی تقرری ہے وہ تو اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق نہیں ہے اب میں آپ کے جواب دیکھیں پہلی بات تو جو ابھی اس سے پہلے تھا کہ چیئرمن پیمرہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ باندھیے گئے ہیں اس کو پکڑ لیا گیا ہے جکڑ لیا گیا ہے تاکہ ایک آرڈر کے اوپر وہ یہ ہم کنٹرول کر سکیں چینل جو ماریا بھی شاید اس کا کنسرن ہو سکتا ہے ماریا کا آپ نے بھی اس پہ بات کی میں اس پہ بتانا چاہتی ہوں ایک تو سپریم کورٹ کی پیٹیشن ہے کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا اگزیسٹن کانون کے اندر چیئرمن پیمرہ لائسنس کینسل کر سکتا ہے سسپینڈ کر سکتا ہے پروگرام بین کر سکتا ہے اور لائسنسی کا لائسنس کینسل کر سکتا ہے آثورٹی کے لیبل کے اوپر موجودہ امینڈمنٹ کے اندر جو اس وقت ہم نے کی ہے اس سے نہ چیئرمن پیمرہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ بین کر سکتا ہے نہ اس کو لائسنسی کے لائسنس کو کینسل کر سکتا ہے ہم نے یہ سارا کچھ جو کہ اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق سارا کچھ کانسل آف کمپلینٹ کو دے دی ہے جو کہ ان سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اکارڈنگلی کانسیچیوٹ ہوئی ہے اس کے اندر میڈیا اور پی اے فیو جے کو ریپریزنٹیشن دے دی ہے یہ کو ریگولیشن کا کانسیپٹ جو ہے یہ آف کوم میں موجود ہے دنیا میں جتنے ریگولیٹرز ہیں اس کے اندر صرف آف کوم میں آپ ریپریزنٹیشن دیتے ہیں نون ووٹنگ وہاں بھی کیونکہ ان کے اپنے چیز آ رہی ہوتی ہے تو اس کو انکلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے تحت کانسل کمپلینٹ جو ہے وہ لے گی ڈیسیزن کہ یہ کانٹینٹ کے اوپر کوئی چیرمن پیمرہ ڈیسیزن نہیں لے سکتا کیونکہ ہمارے دور میں چلتے پروگرامز بند ہوتے تھے یہ ماریا جو ذکر کر رہی ہے ایسا ہوتا تھا کیونکہ موجودہ لو اس کو اللہ کرتا ہے پروگرام بند ہوا تھا پیمرہ نے بند نہیں کروایا تھا نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ قانون کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کہ چیرمن پیمرہ کو کہہ دیا فلانے کو بند کر دیں فلانے کو بین کر دیں اور اس کو مکمل طور پر چیرمن کا اختیار تھا وہ تین گورنمنٹ کے لوگوں کی میٹنگ بلاتا ہے وہ اس کو بین کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہو سکتا اس قانون کے مطابق جس کو کالا قانون کہا جا رہا ہے اس میں انکلوسیف کرتے ہوئے کاؤنسل آف کمپلین نے کانٹینٹ پہ ڈیسیجن لینی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ایک 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 ہمیں ضرور لیں ضرور اس کے بعد میں ایک صرف ایڈ کر لوں پھر شازیت کی بھی بات میں سنتی ہوں اس کے مطابق تین ٹیرز کو انٹریڈیوز کیا گیا حالی کاؤنسل آف کمپلین کو نہیں وہاں بھی اگر خدشہ ہے کاؤنسل آف کمپلین ڈیسیجن کرے گی آثورٹی پہ جائے گا وہاں مسئلہ ہے کاؤنسل آف کمپلین میں اپلیکیشن آ سکتی ہے وہاں اگر پرابلم ہے تھرڈ ٹیر میں آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں اور اس کو وہاں سن سکتے ہیں پہلے کاؤنسل آف کمپلین کا جو ڈیسیجن ہوتا تھا وہ لیگل ہی بائنڈنگ نہیں ہوتا تھا آثورٹی ڈیسیجن لے لیتی تھی اس کو ریورس آرڈر میں کر کے اب کاؤنسل آف کمپلین انڈیپینڈنٹ باڈی کانسٹیچوٹ ہوتی ہے وہ یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے اور اس کے بعد کاؤنٹنٹ پہ کوئی بھی ڈیسیجن ہو سکتا ہے اور اگر آثورٹی اپنے کورم کے ساتھ کوئی ڈیسیجن لے تب بھی وہ سسپینڈ نہیں کر سکتی بینڈ نہیں کر سکتی لائسنس کینسل نہیں کر سکتی وہ بھی پھر کاؤنسل آف کمپلین کے پاس جائے ہیں اچھا جیب شاہد اب خانزہ صاحب کا اس نئے قانون کے بارے میں کیا کہنا ہے دیکھئے کچھ چیزیں اچھی ہیں جیسے ڈیس انفرمیشن اور مس انفرمیشن کے درمیان فرق کیا گیا ہے کہ ڈیس انفرمیشن وہ ہے جو آپ جان بوجھ کر پھیلاتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے ایجنڈے کے تحت اس کو پھیلائے جاتا ہے بار بار پھیلائے جاتا ہے جو متعلقہ شخص ہے اس کا پوائنٹ آف یو بھی نہیں معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی تو یہ ڈیس انفرمیشن ہے جبکہ مس انفرمیشن وہ ہے جو غیر ارادی طور پر اگر آپ کوئی غلط خبر نشر کر دیتے ہیں تو ان دونوں کا فرق کرنا لازمی تھا اور اگر ان دونوں کے فرق کی بات کی گئی ہے یہ اچھی بات ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو امپلائز ہیں ان کو وقت پر سیلوی نہیں ملتی ہے یہ ایک اہم بات ہے کہ اس بات کو ڈالا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سب کو وقت پر تنخواہ ملنی چاہیے بگر جو اہم معاملہ ہے وہ یہ اور جو بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ حکومت کیوں پیمرا کا چیرمن لگائے گی یا پھر اس کے عراقین کو تائنات کرے گی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے سے کیونکہ میڈیا کا کام ہے کہ حکومت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر نظر رکھے یہاں پر ایک بڑا میجر کانفلکٹ آتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے پیمرا کا چیرمن تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک منسٹر کی کال پر ایک منسٹر کے کہنے پر وہ کسی انکر کو بغاوت کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں کسی پروگرام کو بند کرنے کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں کسی چینل کو بند کرنے کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ خلاف ورزیاں کی ہیں بغیر کسی بات کے بغیر سنیں ہم نے دیکھا ہے کہ میں تو شازیب کو میں پہلے اڈریس کر چکی ہوں کہ اب چیرمن پیمرا کے پاس یہ اختیاری نہیں ہے اب یہ کانسل آف کمپلین کو اختیار دے دیا کیا ہے کانٹینٹ کے اوپر نہ چیرمن پیمرا کر سکتی ہے نہ اتھارٹیز کر سکتی ہے اور اتھارٹی بھی اگر اپنا کورم بلا کے یہ تعیون کر لے کہ یہ ڈس انفرمیشن ہے یا اس کو بھی نہیں لیکن آپ کہہ رہی تھی کہ عدالت میں جانے کا اختیار ہے لیکن یہاں پہ تو عدالتوں کے دائرہ اختیار پر پبندی بھی ہے نہیں یہی تو بات ہے یہ ہے دیوانی یہ ہے تھرٹی بھی سر میں 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 دیوانی عدالتوں کے اختیار سماعت پر پبندی ہوگی ماسوائے اس ایکٹ کی روح سے بصورت دیگر فراہم کیا گیا ہو کسی بھی عدالت یا دیگر اتھارٹی کو اس آرڈینس کے تحت اتھارٹی کے جانب سے یا اس کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی عمر یا کسی بھی کاروائے کی حصیت پر قانونی حصیت پر سوال کرنے کا دائرہ سماعت نہیں ہوگا میں اب اس کو ایکسپلین کر دوں یہ کس میں ہے تھرٹی بی میں ہے اور اس میں کیا ہے یہ ہوتا یہ تھا کہ میں اگر اگریوڈ ہوں یا کوئی کاؤنسل اف کمپلین میں اپلیکیشن گئی ہے کسی کے بھی خلاف کہ اگر جنرلسٹ ہے اس کی تنخواہ نہیں ملے اگزامپل دے رہی ہوں تو وہ پشاور گیا ہے پشاور کا اگریوڈ ہے وہ سندھ میں جا کے سٹے لے لیتے تھے کوٹ سے کون پشاور کا جنرلس سندھ جائے گا کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بچارہ جس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں میڈیکل کے پیسے نہیں اب ہم نے کیا کر دیا ہے کہ اگر وہ پشاور کا ہے تو پشاور کی ہائی کوٹ اس کو اس کی جورسٹکشن ہے باقی بارڈ ہے باقی کوئی کوٹ اس کے اوپر ڈیسیزن نہیں کر سکتی اگر لہور کا ہے تو پنجاب کو لہور کوٹ ہے کراچی کا کون جا سکتا ہے مجھے آپ بتائیں کہ پشاور کا جو ہے بچارہ وہ سندھ جا سکتا ہے اس کی بارڈ کی ہے جہاں کا اپلیکیشن ہے جہاں کی پٹیشن ہے وہی کوٹ اس پر فیصلہ کرے اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں جو شازیب کی ہے اس میں میں ایڈ کر دوں کہ جو پیمرہ کا چیرمن ہے اس سے سارے اختیار جو شازیب کہہ رہا تھا وہ لے کر کانٹینٹ کا کانسل اف کمپلین میں کر دیا اور آثورٹی کے اندر جو آپ کا کنسرن رہتا ہے آثورٹی کے اندر جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں گورنمنٹ سے زیادہ کر کے ان کے آٹھ کر دیا ٹوٹل بارہ ممبر ہوتے ہیں صرف چار ممبرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں باقی سب انڈیپینڈنٹ ممبر ہر پروونس سے پی بی اے کا اور پی اے فیو جے والا اس کے پاس تو ووٹ پاور ہی نہیں ہے اس کے ووٹ پاور تو ریپریزنٹیشن ہے نا میں آپ کو کہہ رہی ہوں ان کو چھوڑ کر ایڈ کریں تو آٹھ ہیں ویسے چار ہیں آہ گورنمنٹ کے اور اس کے ایک گھنٹے کا جو پروگرام ہے اس کے اندر جو بریک کا دورانیاں ہے وہ ایک دورانیاں پانچ منٹ سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکتا اور دوسرا بھی پانچ منٹ سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکتا تو اس لحاظ سے جو کنٹینٹ ہے اس میں ٹوٹل بریک صرف دس منٹ کی ہوگی قانون یہ کہتا ہے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید اور اب پروگرام کا آخری حصہ ہے اور ایک بہت ہی اہم سوال ہے وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب صاحبہ سے کہ مریم مورنگزیب صاحبہ سوال یہ ہے کہ اگر میں نے چیرمن پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کو خبر دینی ہے تو ظاہری بات ہے پھر نئے قانون کے مطابق مجھے ان کا بھی موقف لے کے دینا چاہیے جو ان کے نام کے ساتھ ائر ہونا چاہیے تو پھر اس نئے قانون کے مطابق اب میں چیرمن تحریک انصاف کے خلاف کو خبر دینی ہو تو ان کا موقف بھی میں لے سکتا ہوں اور ان کا بیان ویڈیو پہ میں چلا بھی سکتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے بیشتر ساتھیوں نے یہ کہا کہ یہ کالا قانون ہے اور عمران خان کو بین کرنے کے لیے اور عمران خان کو الیکشن کے دنوں میں کچھ کرنے کے لیے ہوا تو جو اگر میں نے عمران خان کو بین کر کے ان کی شکل نہ دکھانی ہو ان کی سٹیٹمنٹ نہ دکھانی ہو تو اس قانون لیے ہیں جو اختیار ہمارے لیے استعمال ہوتا تھا قانون میں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا شباز صاحب کے خلاف ہوا مریم نواز شریف صاحب اگر میں نے یہ بین کرنا ہوتا تو میرے دو تو آسانی ہے کہ چیرمنٹ پیمرا کو کہوں نکالیں نوٹس کہ بین کریں عمران خان کو سسپینڈ کریں چینل جو چلائے اس کو لائسنسی کا کینسل کریں آپ اس کا لائسنس اگر کوئی چلائے میں نے تو سارے اختیار لے لیا تو یہ پھر کس طرح میں نے باندھا اپنے آپ کو چیرمنٹ پیمرا کو دوسری بات آپ میں جو ایک صرف میں ایڈ کر دوں کاؤنسل آف کمپلین کے اندر اگر آپ نے اس میں بھی ہم نے رائٹ آف اپیل دے دیا سیکشن تھرٹی میں کہ اگر پھر بھی سیکنڈ ٹیر پہ کاؤنسل آف کمپلین کے اندر اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں آپ کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے اس کو جوڑ دیا ہے آپ اس میں رائٹ آف اپیل رکھتے ہیں اور آپ کاؤنسل آف کمپلین میں جا کے اپنا رائٹ آف اپیل دے سکتے ہیں پھر آپ ہائی کورٹ جائیں وکیل کے پیسے بھی بچوائیں اور اس کاؤنسل آف کمپلین کے ڈیسیزن کو لیگلی بائنڈنگ کر دیا تیرے بہت بہت شکریہ مریم اور شکریہ سے پہلے آپ کے سارے اتراز ختم ہو گئی نہیں ہم نے تو ایک آپ کے ساتھ سوال کی نہیں نہیں آپس میں جو تھے ابھی جو میں نے اکسپلین کیا آپ کو شک بائشک اکسپلین کیا میرے کیا اور ابھی بھی میں حاضر ہوں جائنٹ ایکشن کمیٹی کی سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے کراچی پریس کلوب میں ہوئی ہے ہم نے مسترد کر دیا اس کو مسترد ایک قانون ہے نا یہ میرے سامنے یہ قانون ہے حامد بھائی یہ قانون ہے آپ مجھے بتائیں آپ کو کس شک پہ اتراز ہے ہم نے آپ کو اترازات بتا دی ہے نا سب غلط ہیں اچھا میں نے ایک میں نے ہر سب غلط ہیں میں نے ہر اتراز اور ابھی بھی حاضر ہوں یہ میں نے کہا یہ میڈیا کمیشن میڈیا کمیشن کی رپورٹ ہے سپریم کورٹ نے بنائی ہے جی آپ نے چیئرمن پیمرہ کی تقرری اس کے مطابق نہیں اچھا ایک اور بات بتا دو اس کے مطابق کرے نا اچھا اگر تقرری پہ بات آگئی ہے باقی سابت راز ڈس انفرمیشن کالا قانون یہ کہتی ہے پریزیڈنٹ کو بند کر دیا چیرمن کہتا ہے کہ اس پہ اگر آگئی ہے نا اس کی یہ جو بل ہے نا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے لے کر کوئی بھی جج ہے اس سپریم کورٹ کے ایک ایک شک کے اوپر ایک ایک ججمنٹ کو کورٹ کر کے میں نے اس میں مینمنٹ کیا ٹھیک ہے دوسری بات آپ کی جو ریکروٹمنٹ کی آپ کو یاد ہوگا سلیم بیک صاحب کیسے ہائر ہوئے تھے ہماری پیٹیشن کے دوران ہی ہوئے تھے کیسے ہوئے تھے یاد ہے آپ کو ایڈوٹائز ہوا تھا پھر کیا ہوا تھا پھر ایک سرچ کمیٹی بنی تھی وہ سرچ کمیٹی کے اندر چار میمبر انڈیپینڈنٹ تھے دو میمبر گنمنٹ سے تھے جنہوں نے ان کی تانیاتی کی تھی تھانکی لیکن جاتے 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 جس سپریم کورٹ کے بینچ نے موجودہ چیئرمن پیمرا کی تقریری کے منظوریں دی اس نے جاتے جاتے دوزار اٹھارہ میں یہ کہا کہ یہ جو میڈیا کمیشن سپریم کورٹ نے بنایا تھا امل درامت کرتے ہوئے پیمرا کی ریسٹرکشرنگ کی جائے ریفارم کی جائے اس پہ ابھی تک عمل درامت نہیں ہوا نہیں نہیں ہامد بھائی ہر شک پیمرا پیمرا کی ریسٹرکشرنگ کے اندر ہر شک یہ پیمرا کا ریفارم ہے چیئرمن پیمرا سے اختیار لے کر پورا کانٹینٹ سی او سی کو دینا اس کے بعد ہر ایڈمنیسٹریٹیف کنٹرول کے اوپر ہر کانٹینٹ کنٹرول کے اوپر اور ہر آہ ویجلنس جو سی او سی کے اندر ہے ہائرنگ کے اندر اس کی رکروٹمنٹ کے اندر ساری سپریم کورٹ کے آرڈرز اور میڈیا کمیشن کے اکورڈنگ لی کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کی جو پٹیشن ہے دو ہزار انیس لاہور کی اس میں ہم ایک پٹیشن میں لے کر گئے کہ چیئرمن پیمرہ ووٹنگ میمبر نہیں ہو سکتا کیونکہ گورنمنٹ اس کو لگاتی ہے سر پٹیشن کہتی ہے ججمنٹ کہتی ہے دو ہزار انیس کی لاہور کی کہ چیئرمن is also a member of the authority اچھا جی اب یہ آپ کو موقف ہے میرا موقف نہیں ہے نو 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 اس is the judgment میرا موقف ہے یہ میڈیا کمیشن کی رپورٹ اے ٹو زیڈ اس نہیں بلکل امز درامت نہیں یہ آپ کیسے مجھے بتائیں کہاں نہیں ہوا چیئرمن پیمرہ کی جو کر رہی ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے اچھا پارلیمنٹ نے کرنی ہے انشاءاللہ میں بتاتی ہوں آپ کو ساری آپ کی تمام باقی چیزیں تو ریسٹرکچرنگ ری فارم پیمرہ کمیشن اسی کا میں نے حوالہ دیتے ہوئے آپ کو آپ کا پروگرام کا ٹائم آور ہو گیا ہے بھی دکھایا یہ سب کچھ دکھایا یہ سارا کچھ اس کے ری فارم اور ری سٹرکچر میں آتا ہے جہاں تک پیمرہ چیئرمن کی تانیاتی اسے اختیار تو لے کر ڈیوالو کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر انکلوسیف کر دی ہے مور ٹرانسپیرنٹ کر دی ہے یہ بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کریں گے بہت بہت شکریہ ناظرین اجاز بھیجی اللہ حافظ